بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اور اگر میری ریسپی اچھی لگی لائک اور شیئر بھی کریں تکریباً یہ سب چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہیں تو میں بتاتی ہوں میں نے اس میں لیا ہے پانچ ادر انڈے ان کو فل وائل کر کے اس طرح ہاف کٹ کر لیا ہے میں نے آدھا آدھا دو درمیانے سائز کے ٹوماتر لیا ہے ان کی میں نے پیسٹ بنا لی ہے ایک بڑے سائز کا پیاس لیا ہے اس کی بھی پیسٹ بنا لی ہے دو ٹی سپون میں نے لیا ہے لیسنے درک کا پیسٹ ایک بٹا چار کپ یعنی کہ چار ٹی بل سپون میں نے آئل لیا ہے آپ اسے گئی میں بھی بنا سکتے ہیں اور مسالہ میں میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون سوری میں تھی ون ٹی سپون سرخ میچ اور نمک میں نے ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم لیا ہے اور ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور گارنش کے لیے انڈ پر تھوڑا سا میں نے دھنیا لیا ہے اور دو چھوٹ چھوٹی حریمچے تھی ان کو باری باری کٹ لیا ہے تو اب ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں ایک پین میں نے چلے پر رکھتی ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی آئل ساتھ اس میں ڈ پین میں نے درمیانی رکھی ہوئی ہے اور اس کو ایک دو منٹ ٹک اچھے سے بھون لیں گے ایک دو منٹ پین کو بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے لسن ایدرک کا پیسٹ اب اس کو اچھے سے بھوننے گے یہ دیکھیں میں نے لسن ایدرک ڈال کی پیسٹ ڈال کر اس کو اتنی در بھوننا ہے کہ ہی لائٹ گولڈن سا ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹوماٹر اب اس کو بھوننے گے تھوڑا سا ایک دو منٹ میرے ٹوماٹروں کو بھون لیا ہے اس میں اب ہم اس میں گرم سالہ چھوڑ کر بکی سارے جو مسالے تھے وہ میں ڈال دوں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو بھی ایک آد منٹ بھوننے گے اس میں تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو پھر تھوڑا اچھے سے بھوننے گے تاکہ نمک میں اس کا کچھا پانچ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اچھا جی یہاں میں ایک چیز بتانا آپ کو شروع سے ہی بھون گئی ہوں تو اب ڈال تو ہی یاد آیا ہے کہ کلر بڑا جیب سا ہو رہا ہے مسالے کا حل دی ٹھیک ہے ایک دو چٹکی حل دی مسالے کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے تو وہ بھی اس میں ڈال کے اچھے سے میں نے بھون لیا ہے اب یہ ابھی ایسا ہو جاتا ہے کہ چیزیں مسو ہو جاتی ہیں اصل میں یہ بتانے ہی ہوتی لیکن جب ہم کوکنگ کرنے لگتے پھر ہمیں یاد آ جاتی ہیں کہ کیا مسالے بھائی کیا مسالہ ڈالنا تھا کیا رہ گیا ہے اس میں مجھے یاد آ گیا ہے کہ ایک دم سے میں کوئی چیز مسو ہو رہی ہے تو حلد ہی نہیں مینے ڈالی جی تو مسالے کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے تو اب اس میں آپ اس میں ضرور ہے جتنی اس میں گریوی چاہتے ہیں یہ مسالہ اس ساف سے پانی ڈال لیں میں اس میں ڈیڑھ کپ پانی ڈال رہی ہوں اب اس میں بوائل آنے دیں گے تھوڑی سی آنچ تیز کر کے اس میں بوائل آئے گا تو اس میں بوائل آ گیا ہے تو آپ آنچ ہلکی کر کے اس کو ڈام کر ہم پانس سے چھ منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کا جو آئل اوپر سپرٹ ہو جائے تری اچھے سی آجے جی تو ہلکی آنچ پر اس کو پانس سے چھ منٹ ہو گئے بھند پکتے ہوئے تو مسالہ بلکل ریڈی ہے دیکھیں آئل اوپر آ گیا سارا تو اب اس پوائنٹ پر ہم کریں گے جی جو انڈے تھے نہ بوائل کیے ہوئے اس کو ہم پکڑیں گے اور بڑی احتیاط سے کہ زردی باہر نہ آئے الٹے اس طرح کر کے رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ایک دو منٹ ایسے ہی پکنے دیں گے تو جی اس کو پکتے ہوئے ہو گیا تھوڑی سی ایک دو منٹ تو اس کے پر ہم ڈال دیں گے اب دھنیا ہاری مرچے جو میں نے کاٹی تھی ایک اور چیز ڈالنی تھی اس پوائنٹ پر ہم نے گرم مسالہ اب اس پوائنٹ پر ہم ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو پلڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے سب بندوں کی سائٹ پلڑ لیں آپ ایسے بڑی احتیاط سے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح ہلال ہیں جو گرم مسالہ ڈالا ہے وہ اچھے سے سارے مکس ہو جائے چولہ بند کر دیں اور اس کو تھوڑی دیر پڑھا رہنے دیں سیمر ہونے دیں اس کو جی اس کو ایک آدمیٹ پڑھا رہے نے دیا دیکھیں سارا آئل جو ہے اوپر آ گیا ہے طریقی صورت میں ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو میں اس سے ڈش میں نکال رہی ہوں تو ماشاءاللہ یہ بہت مزیدار گریوی ہوتی ہے اس کی بنتی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک دو ہری مچے رکھی ہوئی تھیں وہ اب اس پر ڈال دوں گے اگر آپ کو یہ انڈام مسالہ کی ریسپی آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب جہل چاہوں گی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ